تین تلاک بل کا پیچ راج سبا میں فسا ہوا ہے آج بھی تلاک بیدت پر جو بل ہے اس پر بحث نہیں ہو سکی اور کاروائی کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اپوزیشن جہاں بل کو سلٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے پر بزد ہیں وہیں سرکار راج سبا کے نمبرز کے جگاڑ میں لگی ہوئی ہے دراصل پچھلے بار بھی یہ بل راج سبا میں آ کر کے فس گیا تھا اور اس بار بھی کم و بیش حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں راج سبا میں ابھی دو سو چوالیس ارکان ہیں اور اکثریت کا نمبر ایک سو تیس ہے وہیں سرکار کو انکانوے ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ اپوزیشن کے بارہ پارٹیوں کے پاس ایک سو تیرہ ارکان ہیں یہی نہیں اے آئی اے ڈی ایم کے بی جے ڈی ٹی آر ایس جیسی تقریباً چوتیس ارکان والی پارٹیاں بھی تین تلاک بل پر سرکار کے ساتھ نہیں ہیں تو کیا ایک بار پھر تین تلاک بل نمبر گیم میں فس جائے گا یا پھر سرکار کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لے گی اسی پر آج ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں لوگ سبا میں تین تلاک بل پاس کرانے کے بعد مرکزی حکومت اب راج سبا میں اسے پاس کرانے کی جد و جہد مجھوٹی ہوئی ہے گوشتہ جمعہ کو اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے بل پر بحث تک نہیں ہو سکی تھی دراصل راج سبا میں NDA سرکار کے پاس اکثریت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک طرف اپوزیشن جہاں بل کو سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کی اپنی مانگ پر اڑی ہوئی ہے وہیں سرکار اسے بہانہ بتا رہی ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی مخالفت کے بعد اب نیشنل کانفرنس بھی تین طلاق بل کے خلاف اترائی ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر علی محمد ساغر نے بھی ٹرپل طلاق کو سازش قرار دیا ہے نہیں ابھی ہمیں پتا چلیں ابھی میں نے یہ سنا کہ آج کہ وہ الیکشن کا نہیں جا رہے ہیں بی جے بھی کہہ رہی ہے کہ پہلے اسمبلی کرو پھر بعد میں پارلمٹ کرو تو جب کوئی آفشل ورشن آ جائے گا تو نیشنل کانفرنس پر بیٹھے گی اور بات کرے گی فیصلہ لے گی کہ ہمارا کیا اس میں سٹینڈ ہوگا الیکشن کمیشن کو ملنا ہے گورنمنٹ آب انڈیا سے بات کرے گی وہ کنوے کیا کریں گے فائنل تنگ ہمارے پاس کیا آج جائے گی وہ الیکشن کہتے ہیں جنوری میں یا فیبروری میں یا مارج میں یا پہلے کہتے ہیں اسمبلی الیکشن ہوگے پھر بیاد میں پارلمٹ کر رکھیں یہ سارے بڑے وائٹل کوسٹنز ہیں ان پر ہم ٹپنک کریں گے جب یہ فیصلے ہمارے سامنے آج جائیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورٹ بھی ٹرپل طلاق بل کی مخالفت کر رہا ہے بورٹ کا کہنا ہے کہ مسلم خواتین بھی بل کے خلاف ہیں پھر کس کے لیے بل لائے جا رہا ہے راج سبا میں کیسے سرکار کا پینچ پسا ہے اب یہ سمجھ لیجئے راج سبا میں ابھی دو سو چوالیس ارکان ہیں اور اکثریت کا نمبر ایک سو تئیس ہے وہیں سرکار کو انکانوے ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ اپوزیشن کی بارہ پارٹیوں کے پاس ایک سو تیرہ ارکان ہیں یہی نہیں اے آئی اے ڈی ایم کے بی جے ڈی ٹی آر اے جیسی تقریباً چوتیس ارکان والی پارٹیاں بھی تین طلاق بل پر سرکار کے ساتھ نہیں ہیں حالانکہ جے ڈی یوں نے تین طلاق مدے پر راج سبا میں نہیں رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ چھے آزاد ارکان کا رخوی صاف نہیں ہے کانگریس سمیت سبھی اپوزیشن پارٹیوں کا مطالبہ ہے کہ تین طلاق بل کو پارلمنٹ کی سیلک کمیٹی میں بھیجا جانا چاہیے جہاں پر اس میں ترمیم ہوگی اس بارے میں کانگریس، ایس پی، ٹی ایم سی سمیت کل بارہ اپوزیشن پارٹیاں راج سبا چیئرمن کو تجویز بھیج چکی ہیں اور اسی ایشو کو لے کر اپوزیشن کا رخ جارہانہ بھی ہے آنکہ سرکار اس پر سیدھے بحث اور ووٹنگ کی حمایت میں ہے بیورو ریپورٹ زی سلام تو سرکار چاہتی ہے کہ سیدھے ووٹنگ ہو، بحث ہو ادھر دیگر سیاسی جماعتیں اپوزیشن چاہتا ہے کہ اس سے سیلک کمیٹی کی طرف بھیجا جائے اور اس پر غور و خوص کیا جائے یہ معاملہ راج سبا میں فسا ہوا ہے آج کچھ امید تھی لیکن ایسا ہو نہیں پایا اب کل تک کے لیے بات چلی گئی ہے میرے ساتھ دو خاص مہمان ہیں اسٹوڈیو میں اور ایک مہمان ہمارے ساتھ لکھنوں سے جوڑنے جا رہے ہیں آئیے ان کا میں تعریف کرا دوں پھر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈر پریہ چودری صاحبہ ہمارے ساتھ ہے بہت جارہانہ انداز میں اپنی بات پرکتی ہیں اپنے پارٹی کا موقع پرکتی ہیں میرے ساتھ عبدالحمید نومانی صاحب ہے اس ملامک سکولر ہیں اکثر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی گناہ کا درائے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں باتتے ہیں ہمارے ساتھ سید زرین خان صاحبہ بھی لکھنوں سے جوڑ رہی ہیں جو کی سماجی کارکن ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے میں سب سے پہلے مولان صاحب کی طرف رکھ کروں گا عبدالحمید نومانی صاحب کی طرف رکھ کروں گا نومانی صاحب راج صبح میں معاملہ پھنسا ہوا ہے آپ لوگ تمام اس کی مخالفہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں کیا لگتا ہے حکومت راج صبح میں اسے پاس کرانے جائے گی جبکہ اس کی جو ساتھی سیاسی جماعتیں بھی ہیں چاہے وہ جی ڈی ایو ہو وہ خود واک آؤٹ کرے گی وہ خود باہر جائے گی وہ اس میں حصہ نہیں لے گی اس بحث میں تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ راج صبح میں ان کے بھی نہیں ہیں لوگ اس موضوع پر اس مسئلے پر کیا کہیں گے دیکھیں سرکار جو ہے نا مسئلے کا وہ حل نہیں چاہتی ہے یہ بلکل صاف نظر آ رہا ہے میں تو شروع سے جو ہے وہ قانون بنانے کے حق میں رہا ہوں اور سب سے پہلے جو ہے میرا مطالبہ جو یہ رہا تھا کہ خواتین کو جو ہے وہ اختیار جو ہے ملنا چاہیے مردوں کی طرح جو ہے جس طرح اسلامی شریعت نے خواتین کو تین جو ہے وہ اختیارات دیئے حقوق دیئے ہیں اور مرد کو ایک خواتین کو جو ہے اسلامی شریعت میں دینے کا بھی جو ہے اختیار ہوتا ہے اور لینے کا بھی ہے دلوانے کا بھی لینے کا جو اختیار ہے اس کو خلق آ جاتا ہے اور جو دینے کا ہے وہ طلاق تفویز ہے اور جو دلوانے کا ہے جز یا قاضی سے اس کو جو ہے فسق بولا جاتا ہے تو ان تینوں میں سے خواتین کو کوئی عدھکار کوئی اختیار جو ہے اس قانون میں نہیں دیا گیا ہے دوسری بات اس میں جو ایک بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے ثبوت کے ذمہ داری جو ہے وہ بیوی پر عورت پر ڈال دی گئی ہے یا اس کے جو ہے خونی رشتہ دار ہے اس پر لیکن یہ ہے کہ اس بل میں طلاق جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی جو ہے وہ شادی نے ٹوٹتی ہے تو میں کہتا ہوں جب شادی نے ٹوٹتی ہے طلاق نہیں ہوئی ہے اور جرم کا وقوع جو ہے وہ نہیں ہوا تو جو ہے وہ سزا کس لیے دی جا رہی ہے اگر وہ سزا جو ہے وہ طلاق دے کے دے رہا ہے تو طلاق تو ہونے رہی ہے اگر وہ جو ہے کوئی مانگ کرتا ہے تو دوری ایک ٹکیٹ جاتا ہے سزا نومین صاحب اس میں یہ بعد میں کیا گیا نا کہ سزا ایسے ہی نہیں دے دی جائے گی اگر وہ جج کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مان رہا ہے اس نے ایسا کیا یا وہ غلط تھا تو اس کی سزا اس کو نہیں ہوگی جب وہ بزد رہے گا کہ ہاں میں نے ایسا کیا طلاق بیدت کیونکہ شریعت بھی اس کو تو غلط مانتی ہے یہی تو ایک معاملہ ہے اس کو سیاسی جماعتیں دیگر کیوں نہیں سمجھ رہے یہی تو میں کہا رہا ہوں کہ اس بیل میں دو لائن جو ہے لکھی جائے پہلی لائن یہ ہے کہ خواتین کو محلہ کو پورشوں کے سامان جو ہے وہ عدھکار ہو ایک لائن دوسری لائن یہ ہے کہ جو آدمی طلاق بیدت دے گا اس بیدت کو اس کو مجرم مانتے ہوئے تین سال کی صدا ہوگی یہ لکھ دیا جائے تو یہ قانون شریعت کے مطابق بھی ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ایسا نہیں کر پا رہی ہے حکومت نہیں نہیں حکومت صرف گھر توڑنا چاہ رہی وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہے مرد کو جیل میں رکھنا چاہ رہی ہے تو کیا سیلیک کمیٹی میں جانے سے یا اس پر ایک بار پھر غور و خوز کرنے سے یہ والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطابق بلکل یہ اس پر بحث ہونی چاہیے کہ ایک جہاں وہ سیویل میٹر ہے یہ اس میں جو ہے سیویل میٹر میں جب آپ آتے ہیں دنڈ پر کیریام ہے اور سزا کے معاملے میں تو وہ دھرم کے آدھار بھی بھی دباؤنے کر سکتے ہیں ہندوستانی آئین کے تناظر میں بیا جی آپ کی پارٹی کی قیادت والی مرکزی حکومت جیسا کی نمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت سے اس طرح کی باتیں سامنے آئیں لوگوں کا گھر توڑنے کی کوشش کر رہی ہے محبوبہ مفتی بھی کہہ رہی تھی یہ ہمارے گھروں میں گھسنے کی کوشش ہے آپ کا مقصد یہ نہیں ہے اس لیے معاملہ راجہ صاحبہ میں فسے گا آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خواتین کو انصاف دلانا آپ کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کو تنگ کرنا ہے پریشان کرنا ہے لوگوں کے گھر خراب کرنا ہے اس لیے جلدبازی ہے اگر آپ تھوڑا سا اور ویٹ کرنے سیلیکٹ کمیٹی میں جانے دیں اس پر بات ہو جائے آر انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ بھی بار بار کہتا ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھا ہی نہیں گیا ہمارے لوگوں کو بلا کر کے تھوڑا بات کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی بورڈ والے جنہوں پوری بات نہیں کر رہے بورڈ والے سزا کی بات نہیں کر رہے میں کہا رہا ہوں کہ جب مرد تین طلاق مجرمانہ طلاق دے رہا ہے طلاق بیدت تو اس کو جرم مانتے ہوئے اس کو جیل میں ڈالو جب جرم کر رہا ہے طلاق بیدت دینے کا تو پہلے نمبر پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا اُلھنگن کرے گا تو سیدھے سیدھے کنڈم آف کورٹ کا ماملہ بنتا ہے تو آج تک جو سرکار نے دو چارہ آدمیوں کو اٹھا کے جیل میں کیوں نہیں ڈالا یہ جو سرکار کروائی نہیں کر رہی ہے اور صرف دونوں کو مرد کو جیل میں اور عورت کو گھر میں بچوں کو سلط پہ جو لارہی ہے یہ جو غلط ہو رہا ہے دوسرے اس میں میں دیکھ رہا ہوں یہ قانونی طور پہ وہ صحیح جانکاری نہیں ہے اور جن لوگوں نے مشورہ دیا ہے مسلم جو بدھی جیوی آپ نے آپ کو کہتے ہیں اور اسلام کا جانکار ان کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہے طلاق بائین کو بھی طلاق بیدت میں شامل کر دیا ہے جبکہ وہ کسی حساب سے اپراد نہیں ہے میں پریہ جی سے جواب لیتا ہوں آپ لوگ کے گھر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات نکل کر آ رہی ہے اور یہ سماج میں یہ بات پھیل بھی رہی ہے یہ منٹریٹی بن رہی ہے آج جب اس ایک ساماجک برائی پہ قانون بننے کے لیے تیار کھڑا ہے تو لوگوں کے گھر توڑنے کی بات سامنے آ رہی ہے انیس سو پچاسی میں جب شاہ بانو تین تین کوٹ سے کیش جیت کر آئی تھی اس وقت گھر توڑنے کی بات نہیں آئی تھی جب ادھادش لاکھ کے سپریم کوٹ کے فیصلے کو بدل دیا گیا تھا اور سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ تلاق اے بیدت جو ہے وہ گیر قانونی ہے تلاق ایک پروسیس کے تحت ہونا چاہیے اور انسٹینٹ تین تلاق کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں اس کا جو ویرود کرے گا اس کے لیے سرکار قانون بنائے چھے مہینے کے اندر سرکار نے قانون بنایا کہ اپ ٹو ٹری ایئرز انپریزنمنٹ یعنی کہ تین سال تک میکسیمم سزا ہو سکتی ہے سیدھے تین سال تک سزا نہیں ہوئی اس میں تلاق بیدت لکھونا تلاق بیدت لکھا ہوا ہے پڑیے سوال یہ ہے جب اتنی اچھی باتیں ہیں انصاف کی باتیں ہیں تو پھر اتنا ویروت کیوں ہو رہا ہے اس کی مخالفہ اتنی کیوں ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا سپریم کورٹ کے آدیش کے باوجود بھی تین تلاق کے معاملے سامنے آئے ہم نے آکڑے بھی اٹھا کر دیکھے دیش بھر سے سارے آکڑے کنٹم آپ کوڑ کا کیس بنا رہا اٹھا کے جیل میں ڈالیے اس کو جو تین تلاق دے رہا ہے جیل میں ڈالنے کی بات پہ ہی تو آپ لوگ آرگیو کر رہے ہیں اسی بات کو پروک رہی ہے تین تلاق دینے پر میکسیمم تین سال کی سزا اسے ہو سکتی ہے اور مہیلہ کے پاس یہ ادھیکار ہوگا مہیلہ کے پاس یہ ادھیکار ہوگا کہ وہ یہ پروو کرے کہ اس کو تین تلاق دیا رہا ہے ادھیکار ہے یہ ادھیکار ہے یہ زرین جی کل وزیراعظم نے بھی کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے اور کئی اسلامی ممالک نے بھی جو ہے اس طرح کے تلاق کو بین کر رکھا یہاں تک کی پاکستان میں بھی یہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر جس طرح سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے راج السبہ میں یہ معاملہ پھر اٹک سکتا ہے سیاسی جماعتیں اس کو لے کر کے سیدھے مخالفت پر اترائیں اور ہو سکتا ہے اس میں سب کی اپنی سیاسی باتیں ہو دیکھئے امران جی میں کہنا چاہوں گی کہ جب دو ہزار سترہ آگسٹ میں جب سپریم کورٹ نے اس کو اسم ویدھانی گھوشت کر دیا اور کہا کہ ایک ساتھ اگر کوئی بھی شوہر اپنی زوجہ کو تین تلاق دیتا ہے ایک ہی اس میں تو وہ جو ہے وہ ماننے نہیں ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی آچھا دیکھئے ہم لوگ زمینی اس پر کام کرتے ہیں تو اگر آپ ایک بل لا رہے تھے مجھے دیکھیں اس کا بہت زیادہ اس کا راجنیتی کرن ہوا ہے اس کو بہت زیادہ سیاست بازی اس مددے پر ہوئی ہے یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے جس وقت آگسٹ میں یہ فیصلہ آیا بہت مسلم مہلائیں خوش تھی مہلائیں مسلم خواتین بے حد خوش تھی لیکن جیسے جیسے اس میں سیاسی رنگ بھرا گیا ہے دیکھیں سب سے زیادہ خوف ایک مہلہ کو ایک خواتین کو اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک جھٹکے میں خواتین کو اس کا شوہر گھر سے نہ نکالے یا اس کے خاندان کا کوئی بھی افراد اس کو گھر سے نہ نکالے اس کو کہیں پر بھی اس خواتین کو جو ایک جو اس کے حقوق ہوتے ہیں اس اس بل میں کہیں پر حقوق کی بات نہیں ہے مہلاؤں کو کہیں پر بھی خواتین کو کہیں بھی ان کے حقوقوں کی بات نہیں کری گئی ہے صرف آپ نے ایک درجہ آپ نے اس کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے تو دیکھئے شادی رشتہ شادی کیا ہوتی ہے شادی جو ہوتی ہے وہ ایک نازک رشتہ ہوتا ہے جب آپ اس میں کوئی اس کو کرمنلائز کریں گے اور اس کو قانونی دعوپیس سے اس کو توڑنے کی یا اس کو جوڑنے کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جوڑے گا کم ٹوٹے گا زیادہ تو آپ نے کہیں پر ایسی جو مہلائے جو خواتین تھی جو طلاق شدہ تھی آپ نے ان سے رائے مشورہ نہیں کرا تو آپ کے مطابق بھی کیا اسے سیلٹ کمیٹی میں ابھی جانا چاہیے کیا سیلٹ کمیٹی میں جانا چاہیے جو دیگر سیاسی جماعتیں مانگ کر رہی ہیں بلکل جانا چاہیے اور دیکھیں میں ایک چیز آپ کے میں آپ کے ایک چینل کے ذریعے سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ نہ جانے کتنی سکسٹی ایٹ پرسن خواتین ایسی جن کو شہروں نے بینا طلاق کے یوں ہی چھوڑ دیا ان کا کہیں بھی صورتحال نہیں اگر آپ سچ میں مسلم خواتین کے لیے خیر خواہ ہیں تو ان کے لیے بھی تو سوچیں جن کے شہر ان کو بینا طلاق دیے چھوڑ کر ایک اڈر میں چلے گئے ہیں اور نہ ان کے بچوں کے لیے کچھ ہونے پا رہا ہے نہ ان کے لیے کچھ ہونے پا رہا ہے تو دیکھیں مین مدہ تھا جو ہماری خواتین ہیں جو ہمارے معاشرے کے خواتین ہیں ان کو ایک ہم لوگوں کو سوشلی سٹرونگ کرنا تھا ان کے لیے کچھ اچھا کرنا تھا تو اس بل میں تو ان بلکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے خواتین کو بس آپ نے ایک قانون لاکر ایک کرمنلائز کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو تین سال کی سزا ہو جائے گی تو یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آرہا ہے نہیں نہیں دیکھیں لیکن زرین جی یہاں پر میں نومانی صاحب سے بھی بات پوچھوں گا آپ سے بھی پوچھوں گا حکومت یہ بھی کہتی ہے حکومت کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پوچھنے کی بات ہوئی تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے وکیل تو کوٹ میں کہتے تھے کہ خواتین کے پاس دماغ کم ہوتا ہے اس طرح وہ سوچنے سمجھنے کی ان کی طاقت کم ہوتی ہے اس طرح کی دلائل رکھی گئیں بےہودہ جس کی وجہ سے یہ کیس کہیں نہ کہیں اور زیادہ کمزور ہوا حکومت کو اپنا کام کرنے کا موقع ملا ہمیں جب کہنا چاہیے تھا ہمیں اپنی خواتین کے ساتھ آنا چاہیے تھا تو ہمارے سماج کی بھی تو کہیں نہ کہیں غلطی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی تو کہیں نہ کہیں غلطی ہے جب بورٹ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں تو آپ کے مخالفت کرنے کا کیا مو ہے کیا دلائل ہیں اور ہمیں شامل کیوں نہیں کیا گیا اگر ایسے آدھار وہ دیں گے ایسے ترک دیں گے تو کیسے انہیں شامل کیا جا سکتا ہے زرین جی دیکھئے آپ کیوں نہیں بہت سے ایسے خواتین ہیں جن سے رائے مشورہ ضروری تھا بھئی ہمارے حقوق کے لئے دلائل جو آئیں ہمارے سماج کی طرف سے جو بات گئی وہ بھی تو بہت اچھی نہیں تھی میرا سوال یہ ہے نہیں یہ آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں نہیں آپ یہ بات بہت صحیح کہ رہے ہیں کہ یہ شروعات صحیح ہونا چاہیے تھا یہ پہلے ہی جو All India Muslim Personal Law Board ان کو اٹھ کے یہ ہم لوگ کی بات ہوئی ہے کہ آپ کو پہلے ہی چیز کو صحیح کر دینا چاہیے تھا اگر یہ چیز صحیح نہ ہوتی تو یہ مدہ یہاں تک کیسے پہنچتا لیکن بہت شکریہ دیکھیں جس نے بھی مدہ اٹھا ہے میں کسی پارٹی کی نمائندہ نہیں ہوں میں کسی کو پرموٹ نہیں کرتی میں صرف انسانیت کو پرموٹ کرتی ہوں میں اپنی جو بہنیں ان کے حق کے لیے میں بات کرتی ہوں تو دیکھیں جس نے بھی مدہ اٹھا ہے بہت اچھا کم سے کم مسلم مردوں کو یہ پتہ تو چلا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے حلالہ ہمارے اسلام میں حرام ہے کیا کیا چیزیں کم سے کم لوگوں کو یہ اویر تو ہی یہ اویرنیس تو پھیلی تو یہ بہت اچھی بات ہے میں تو خوش ہوں اس چیز سے لیکن یہ چیز پہلے ہی مسلم پسنالاو بورڈ ہے یا اور جو مولانا ہے ان کو پہلے جب ہم لوگوں کے پاس وقت تھا اور ابھی بھی میرا یہ کہنا ہے ہم لوگوں نے سیریسلی اس معاملے کو لیا نہیں آج جب حکومت کوئی قدم اٹھانے جا رہی ہے یا کوٹ کا کوئی انسٹرکشن آیا تب ہمیں سمجھ میں آیا یہ کوٹ کچھری ہوتی نہیں اگر ہمارا سماج ہمارا معاشرہ اس طرف کچھ سنجیبی سے سوچتا یہ غلطی ہے کیا ہمارے آپ محسوس کرتے ہیں دیکھیں یہ پروش پردان سماج جو ہے وہ محلہ کو دبا کے خواتین کو جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے یہ کلیر ہے اسی لیے یہ موڈی سرکار تو اب آئی ہے ساڑھے چار سال سے ہم اس پہ پندرہ سال سے لکھا بول رہے ہیں جس دن آپ کا چینل بنا ہے میں پہلے دن سے یہاں آ رہا ہوں اور میں یہ برابر مانگ کر رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ قانون بننا چاہیے میں اس وقت اس کو کاجی ایکٹ کے نام سے بولتا تھا کہ کاجی ایکٹ کے نام سے محلہوں کو عدھیکار اور اختیارات حقوق دینے کی جو بات ہو اس بل میں کوئی عدھیکار نہیں دیا گیا ہے یہ جو ہے اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ خامی ہے میں کہتا ہوں جو آدمی جرم کرے گا اسلام میں خود تین طلاح کے ایک ساتھ دینا بینہ صحیح سبب کے جو ہے وہ آپراد ہے وہ اور جو آپراد کرے گا اس کو جیل جانا ہے یہ بلکل کیلئر ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو آپراد کو وقوع اور آستیت میں مان کے جو ہے اس کو سزا دیجئے طلاق چونکہ آپ دین ہونے رہی ہے آپ کے حساب سے جب ہونے رہی ہے اور جو ہے وہ کوئی مرد طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا ہے تو وہ جو دومیسٹک وائلین سے جو ہے قانون بنا ہوا ہے اور اگر کوئی کچھ مانگ کرتا ہے جہیز کا تو ڈوری ایکٹ بنا ہوا ہے اور اگر کھانا کھرچ نہیں دیتا ہے تو منٹینس کا قانون بھی بنا ہوا ہے اس کے تحطہ پیسے لوگوں کو سزا کیوں نہیں دیتے ہیں یا جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا اس کے باوجود بھی لوگ تین طلاق ایک ساتھ دے رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں معاشرے نے کہاں گلتی کر دی وہ جو ہے چونکہ لوگوں کا خود سیدھا اس سے نہیں جڑا ہوا معاملہ تو اسی لئے لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے زیادہ نہیں لیا یہ بات آپ سے کہا رہے ہیں اگر میری بہان ہوتی ہے اور میری بیٹی ہوتی آپ اس کو سنجیدگی سے اسی لئے تو کانون پڑھائے چاہتے ہیں اسی لئے سجادہ بہت یہ بات تو سننا چاہتا تھا کہ سماج نے پہلے اسی لئے میں مطلبہ کر رہا پندرہ سال سے میں اسی لئے مطلبہ کر رہا میں لوٹ رہا ہوں پریہ جی آپ کے پاس آؤں گا زرین جی کچھ کہنا چاہتا ہوں بولی بولی زرین جی آپ کو سن رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب دو ہزار سترہ میں ٹرپل تلاق کا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو آپ ریپیٹ میں جائیں اور چینلز کو دیکھیں تو میرے ساتھ کم سے کم پندرہ عورتیں کھڑی تھی جو خوشی کے مارے بلکل دیوانی ہو رہی تھی کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو پیڑی تائیں تھی جو وکٹمز تھی جو تلاق شودہ جن کو ایک بار میں ایک نقصت میں تلاق تین دی گئی تھی آج آپ دیکھیں آج کوئی خواتین انہی میں سے آپ کسی کو لے آئیے وہ کہتی ہمیں کیا ملا آپ کیا ملا ان جن خواتین کو تلاق دے دی گئی تھی تو یہ برین واش کر دیا گیا ہے یا یا واقعی یہ اٹھا پڑا جا رہا ہے اور پتی آپ کلی سے ان خواتین کھوے آئیے سیاسی جواب آپ کو دینا پڑے گا میں یہی بتا رہے سیاست اس میں ڈال کر کے اور کئی نہ کئی ٹریڈٹ لینے کے لیے اور یہ بھی الزام لگتا ہے آپ کی سیاسی جماعت پر کہ ایک دوسرے طبقے کو خوش کرنے کے لیے جیسا کی اپورشن بھی کہتا ہے کہ مسلمان مردوں کو پریشان کر کے دوسرا طبقہ اگر خوش ہوتا ہے تو حکومت اس لیے ایک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ آپ پر بہت سنگین الزام لگتا ہے جہاں تک محلاؤں کچھ ملنے کی بات ہے وہ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر بل میں یہ بات شاکل کی جاتی کہ محلاؤں کو کیا ملے گا جو فائصلے ہوئے جیسے سائرہ بانو فائصلے سے کیا ملا جیسے زرین نے کہا یہ بہت اہم مددہ ہے یہی میں کہا رہا تھا سائرہ بانو میں نے خود کہا جائے کئی چینل پر میں نے کہا کہ یہ جو فائصلہ ہوا اس سے تم کو کیا ملا اور تمہارے شاوہر نے جو گلت طریقے سے طلاق دیا اس کو صدا کہوں سر اس بل میں یہی تو باتیں آ رہی ہیں جہاں تو شاوہر کو صدا ہو رہی ہیں جو بات زرین جی کہہ رہی ہے دیکھیں سنیے پریہ جیسے فائصلے سے آنا چاہیے نا اس کو پریہ جی میں سمجھ گیا آپ دونوں کے سمجھ گیا پریہ جی جو بات زرین جی اور نومانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواتین بہت خوش تھی لیکن اب نہیں ہے خوش کیونکہ اس میں اب ان کو سمجھ گیا ملا کیا آپ لوگ جو زبردستی تھوپنا ہے لیکن اس میں نقصان اُلٹا ہوں یہ جو میسیج دیا جا رہا ہے بل میں آپ کے لئے کچھ نہیں ہے اگر بل میں یہ شامل کر دیا جاتا ہے تو وہ قانون کا ادھیکار نہیں ہے وہ پارلی ایمنٹ کا ادھیکار نہیں کہ کس محلہ کو کیا ملے گا وہ کورٹ تیہ کرے گا کہ کس کے سٹیٹس کے حساب سے کتنے بچوں کے حساب سے اور محلہ کی ضرورتیں کیا ہیں اس کے حساب سے اسے مینٹیننس دیا جائے گا اگر پتی تین طلاق والے اپنے مددے پر قائم رہتا ہے تو اور تب ہی اسے سجا کا پراؤدھان ہے ادھر وائز ایک آپسی سہمتی سے جو عام پروسیزر ہوتا ہے طلاق لینے کا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے حساب سے انہیں مینٹیننس ملے گا سجا کا پراؤدھان صرف تین طلاق کے تین طلاق کے کارن دیا گیا اور اگر آدمی اس بات کو مان لیتا یہی میں کارون آپ کریں کہ تین طلاق کا اپنے داستی تمہیں آگیا اور اس میں یہ سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ شریعہ کے حساب سے ہی ہے شریعہ میں بھی یہ مینشن ہے کہ جیسا سٹیٹس ہوگا جیسا اس کا شادی کوپ نہیں رہی ہے اسی حساب سے وہ محلہ کو مینٹیننس دے گا پریہ جی شادی صبح کوپ سے فیصلے سے پھوٹ نہیں رہی ہے آپ رات جو ہے ہونے رہا ہے تو صادقائق نہیں ہو رہی ہے پریہ جی پریہ جی وقت بہت کم ہے دیکھیں سیاست جو ہو رہی ہے کانگریس نے بھی اس بات کو سمجھ لیا دوسری سیاستی جوانتوں میں نے سمجھ لیا کہ یہ والا مسئلہ تو ہے جو بات نومانی صاحب کہہ رہے ہیں یا جو زرین جی کہہ رہے ہیں اس کو اگر وہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ معاملہ اُلٹا پڑ جائے گا حکومت اتنی جلدبازی میں کیوں ہے کیا حکومت کو بھی تھوڑا سا بھی اس کو سنجیدگی سے تھوڑا سا ویٹ نہیں کرنے چاہے اگر وہ کہہ رہے ہیں سیلیکٹ کمیٹی میں راج سامہ میں اس لیے تو فسے گا یہ ماں سیلیکٹ کمیٹی میں اس لیے رہا ہے اس کو اور لٹکا دیا جائے اس کو اور لٹکا دیا جائے اور بھٹکا دیا جائے کسی بھی مدے پر کیا ہے آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ نہیں نتیش کمار کی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں جو آپ کے ساتھ دیان میں حکومت کریں آپ نے یہ بدایے کون سا آپ کی اپیز منٹ کی رازمتی میں کون کہا پر کیسے کا ووٹ بینک دیکھتے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے وہی تو سوال ہے کہ آپ بھی تو پھر اپنا ووٹ بینک دینے اس معاملے میں جلدبازی کر کے زبردستی کر کے آپ بھی تو اپنا ووٹ بینک دینے اگر یہ سیلکٹ کونیٹی میں یہ بھی پہلے تو اس کو یہ ایک لائن لکھنے میں دکھتا ہے اور جہاں تک یہ بات تلاکے بیدت جو ہے آتاند یا اپنات ہے یہ سادھا پر شامل لیا جاتا جب وہ یہ مانتے ہیں کہ مہیلہ ایمانسک روپ سے دیوالیا ہوتی ہیں تو انہیں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا ارے وہ اس کو چھوڑا تاہیر محمود کو بلا لیتے فائضان مصطفہ کو بلا لیتے میں کہتا ہوں یہ ایک لائن لکھ دیجئے کہ تلاکے بیدت تلاکے بیدت ہی اس میں لکھا ہوا ہے آپ نے اینی اسٹینڈ تلاک بھی لکھنے اس میں تلاکے پائن کو بھی آپ نے شامل کر لیا اور تین تلاک آپ نے تلاک کو اپنات آتانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا پریہ جی اس میں یہ ایک لائن لکھنے کہ تلاکے بیدت اپنات ہے پریہ جی اور نومانی صاحب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ باقی سیاسی جماعتوں کا کیا اسٹینڈ اس پر رہتا آنہ کی وہ صاف ہوتا جا رہا ہے اور کس طرح سے بل راج سبح میں رکھا جاتا ہے اور کیا کچھ اس میں ہوتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بہت شکریہ بہت ساری باتیں نومانی صاحب کے ذریع جاننے کے لیے ملی کہ کہاں دقت ہے اس میں زرین جی سے بہت ساری باتیں پتہ لگی کیونکہ وہ فیلڈ پر کام کر رہی ہیں اور خواتین کو کیا واقعی سے فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے بہت شکریہ آپ کا بھی اور پریہ جی سے بھی سمجھنے کا موقع ملا کہ حکومت کا موقع کیا ہے اور حکومت کیا بات لے کر چل رہی بہت شکریہ تو ناظرین اس بحث میں ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم اس کو جانے سمجھیں کہ راج سبح میں یہ کیوں اٹک سکتا ہے اور اگر یہ راج سبح سے نکل گیا تو ایک بڑی کامیابی ہوگی حکومت کی لیکن یہ بہت مشکل لگ رہا ہے ان تمام خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی آپ تمام لوگوں کا شکریہ